السلام علیکم میں بہت خوش ہوں ہم نے کانٹنٹ والا پارٹ کور کر لیا ہے آج ہم انیلیٹکس کی بات کریں گے انیلیٹکس پر آتے ہیں انیلیٹکس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کی شاپ رننگ کا ٹھیک ہے یہ انسائٹس بھی کلاتی ہیں آپ کو انسٹرگرام کچھ سپیشل انفرمیشن دیتا ہے جب آپ کا بزنس اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو آپ استعمال کر کے اپنے کام کو اپنے انسٹرگرام کو بہتر کر سکتے ہیں انیلیٹکس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ فیوچر میں بہتر سٹرائٹیجائز کر سکیں آپ بہتر طریقے سے انسٹرگرام کو رن کر سکیں اور زیادہ ایفیکٹیو اور زیادہ بہتر کانٹنٹ سٹرائٹیجیز منا سکیں یہ صرف پروفیشنل اکاؤنٹس پہ ہوتا ہے اب آپ ایکسس کیسے کرتے ہیں انسٹس کو آپ جب اپنی پروفائل پہ جاتے ہیں تو وہاں بٹن ہوتا ہے انسٹس کا وہ آپ دبائیں تو آپ کی انسٹس کھل جاتی ہیں انسٹس کو دیکھنے سے آپ اپنا ایک انالیسس کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیسا پرفارم کیا اور اب آپ کو آگے کس طرح چلنا ہے اس میں آپ کو تین چیزیں نظر آتی ہیں ایک آپ کی ہوتی ہے کانٹنٹ ایک آپ کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے آڈینس کی اپشن جو آپ کی کانٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ دکھاتی ہے کہ آپ نے پچھلے اس ہفتے میں کیا کیا کانٹنٹ ڈالا اور اس پہ کیا کیا views آئے کیا کیا impressions آئے آپ کی reach کیا تھی کتنے لوگوں نے دیکھا آپ نے کیا کیا create کیا تو وہ ایک overview ہے آپ کے پچھلے ہفتے کا دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے activity یہ دکھاتا ہے کہ آپ کے account پہ کیا activity رہی یعنی آپ کی discovery کیا رہی کتنے accounts آپ نے reach کیا اس ہفتے یعنی کتنے accounts نے آپ کا content دیکھا تو وہ total number آپ کو دکھا دیتا ہے سامنے کہ اتنے لوگوں نے آپ کا content اس ہفتے دیکھا اور وہ آپ کو آپ کے impressions بھی دکھاتا ہے یہ بھی دکھاتا ہے کہ اس ہفتے کتنے accounts نے آپ کی profile دیکھی profile visit کی اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ کتنے لوگوں نے آپ کو email بھیجی یا آپ سے contact کرنے کی کوشش کی اس کے بعد آپ کا آتا ہے audience والا part اور یہ آپ کا سب سے important سب سے اہم حصہ ہے insights کا کیونکہ یہ آپ کو بہت اہم information دیتا ہے جس کو آپ اپنے لیے بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں audience والے حصے سے آپ اپنے followers کے بارے میں سیکھتے ہیں ان کا behavior دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی audience کی age range کیا ہے ان کا gender کیا ہے اور وہ کس کس جگہ سے belong کرتے ہیں city wise بھی country wise بھی age ranges کیا ہیں 18 to 24 ہیں 24 to 35 ہیں یا بچے ہیں یا بڑے ہیں کس طرح کے لوگ انٹرسٹ ہیں تو یہ بھی دکھاتا ہے کہ آپ کو عورتیں فالو کر رہی ہیں یا آپ کو مرد فالو کر رہے ہیں یہ بھی دکھاتا ہے کہ آپ کے total number of followers کتنے ہیں اچھا آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ وہ دکھائے گا کہ آپ کے total number of followers کتنے ہیں پھر وہ یہ دکھائے گا کس ہفتے آپ کو کتنے لوگوں نے follow کیا کتنے لوگوں نے unfollow کیا اور ایک گراف ہوتا ہے جسے نظر آتا ہے کہ کس point پر لوگوں نے آپ کو follow کیا کس پوائنٹ پہ آپ کو unfollow کیا اب یہ بڑے important چیز ہے اب لوگ follow اور unfollow تو ہر وقت کریں گے اس میں کوئی tension کی بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ آپ کو ہمیشہ unfollow کریں یہ ایک natural سی چیز ہے آپ نے بس یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے unfollow follow کا ratio ہمیشہ positive ہو یعنی follow کرنے والے آپ کو زیادہ ہو اور unfollow کرنے والے کم ہو تاکہ وہ positive میں رہے اگر آپ کے unfollow کرنے والے زیادہ اور follow کرنے والے کم ہو جائیں گے تو آپ کی overall followers کا جو number ہے وہ کم ہوتا جائے گا اگر وہ بڑھ رہا ہے تو it's fine بے شک اس میں سے کچھ لوگ چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں اب جو graph ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس دن کس point پہ لوگوں نے unfollow کرنا شروع کیا اس سے آپ judge کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا content piece ڈالا جو لوگوں کو نہیں پسند آیا اس سے پھر آپ judge کر سکتے ہیں کہ اچھا میں نے آئندہ اسی چیز نہیں کرنی پھر آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا میں نے ایسا content piece ڈالا تھا جو شاید بہت لوگوں نے share کیا آپ اس دن جا کے دیکھیں اچھا اس دن یہ ڈالا تھا آپ اس کے shares دیکھیں اچھا بہت لوگوں نے share کیا جس کی ویسے بہت سارے نئے لوگ آئے اور ہمارے followers بڑے تھے that means کہ ہمیں اس طرح کا content اور بھی زیادہ بنانا جائے پھر آپ کو ان میں ایک اور بہت interesting چیز یہ دکھاتا ہے کہ دن کے کس وقت میں آپ کے followers سب سے زیادہ active ہوتے ہیں یہ آپ کے لئے بہت فائدے مند ہے کیونکہ آپ نے دن میں دو دفعہ post کرنا ہے تو آپ اس حساب سے دیکھ لیں کہ اچھا دن میں تین بجے اور نو بجے لوگ سب سے زیادہ active ہوتے ہیں تو میں تین بجے ایک post اور دوسری نو بجے ڈالوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں یہ ایک important چیز ہے پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سے دنوں میں لوگ سب سے زیادہ active ہوتے ہیں اس لئے آپ اپنی content plan اور strategies طرح منا سکتے ہیں کہ اس دن میں نے زیادہ important والی post ڈال لی ہیں اس دن ہم کیونکہ لوگ کم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم دوسری والی post جو اتنی important نہیں ہے ہم اس دن schedule کر سکتے ہیں تو insights اور analytics سے آپ دیکھ رہوں گے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کی content strategy کیسے affect ہوتی ہے اور آپ اس کو کیسے بہتر plan کر سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں اچھا اب میں نے بات کی reach کی اور میں نے بات کی engagement کی اب ان میں کیا فرق ہے reach جو ہے وہ ہے total number of accounts unique accounts that saw your post that saw your content total number of unique accounts that saw your post or content یعنی کتنے different accounts نے آپ کی post دیکھی وہ آپ کی reach ہوتی ہے impressions کیا ہوتے ہیں کہ the total number of times users viewed your content ٹھیک ہے تو آپ کی impressions ہمیشہ reach سے زیادہ ہوں گے کیونکہ reach جو ہے وہ number of different accounts ہے اور impressions جو ہے وہ جتنی دفعہ بھی لوگوں نے آپ کا content دیکھا ہے وہ number of times جو دیکھا گیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں وہ impressions اب آپ نہیں understand کرنا ہے کہ آپ کے business کے لیے آپ کو کون سے metrics track کرنا ہے اگر آپ کا business جو ہے وہ ایک community پہ thrive کرتا ہے that means کہ آپ کو اپنی engagement پہ focus کرنا ہے ٹھیک ہے engagement کیا ہوتی ہے engagement یہ ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے چیزوں پہ comment کریں like کریں share کریں save کریں یہ engagement ہوتی ہے engagement یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ actions لیتے ہیں آپ کے content کے ساتھ آپ کے ساتھ interact کرتے ہیں کوئی actions کرتے ہیں تو آپ کی engagement بڑھتی ہے تو اگر آپ کی community based brand ہے تو آپ کی engagement زیادہ ہونی چاہیے تو آپ کا focus engagement پہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے لوگ engage کر رہے ہیں اگر آپ growth پہ focused ہیں community سے اتنا فرق نہیں پڑتا آپ growth پہ focused ہیں کہ نئے لوگ آئیں نئے لوگ آئیں نئے لوگ دیکھیں eyeballs آئے ہوتی ہے دیکھنے والے زیادہ ہوتی ہے بے شک like نہ کر رہے ہوتی ہے بے شک لوگ interact نہ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ ہو اور نئے نئے لوگ آکے دیکھ رہے ہیں اور بس follow کر رہے ہیں اور بس دیکھ رہے ہیں eyeballs زیادہ ہونے چاہیے آپ کی product اور service پہ تو پھر آپ کی focus ہوگی reach کے اوپر کیونکہ reach جو ہے وہ آپ کی growth کو define کرتی ہے کیونکہ reach کیا ہے کہ کتنے different accounts دیکھ رہے ہیں right ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی reach بہت زیادہ ہو لیکن آپ کی engagement کم ہو یعنی دیکھنے والے بہت ہیں لیکن وہ like نہیں کرتے engage نہیں کرتے ٹھیک ہے تو وہ آپ اگر آپ کا focus بالکل growth پہ ہے تو آپ reach کے اوپر focus کریں اگر engagement پہ ہے تو آپ engagement پہ focus کریں اگر آپ بالکل شروع کر رہے ہیں تو آپ test کریں اپنے content کو دیکھیں آپ کس طرح کرنا چاہتے ہیں آپ community کی طرف جانا چاہتے ہیں آپ simply growth کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ آپ test کریں analytics کو اپنی insights کو کہ کیا کام کر رہے کیا نہیں کر رہا اور اپنی strategy اور direction define کریں اپنی content strategy کے ساتھ play around کریں اور دیکھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں audience کے ایک important بات یہ ہے کہ آپ کو audience دیکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی gender کیا ہے اور ان کا age کیا ہے اور وہ کس کس علاقوں سے ہیں اس سے آپ اپنا content strategy define کر سکتے ہیں کیا اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو وہی دیں گے جو اس طرح کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری audience ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے دیکھا کہ بھئی آپ کو بڑے لوگ فالو کر رہے ہیں کیونکہ آپ you know آپ کا content ایسا ہے لیکن آپ ایک دم سے بچوں کے لیے content بنانا چاہتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں interlinked ہیں جس طرح کا content بنائیں گے اس طرح کے لوگ آپ کو follow کریں گے جس طرح کے لوگ آپ کو follow کرتے ہیں اس طرح کا content آپ کو بنانا جائے کیونکہ آپ کے پاس insights available ہیں تو آپ اپنی insights کو لیں ان سے analysis کریں اور weekly reports بنائیں اپنی ٹھیک ہے کہ ہم نے یہ ڈالا اس سے یہ ہوا ہم نے یہ ڈالا اس سے یہ ہوا ہم نے swipe up link ڈالی اتنے لوگوں نے swipe کیا اتنے لوگوں نے نہیں swipe کیا اس طرح کی ساری چیزیں ڈالیں ہم نے sale لگائی اس سے یہ ہوا اپنی report بنائیں تاکہ next time آپ اپنی strategy کو بہتر کر سکیں analysis کا analytics ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھا اب آپ نے اپنی ساری post کو review کرنا ہے دیکھنا ہے کہ کونسی underperform کر رہی ہیں کونسی بہت اچھی perform کر رہی ہیں اور پھر figure out the question why کہ ایسا کیوں ہوا ہے کچھ post نے underperform کیوں کیا ہے جب آپ یہ دیکھتے کہ کچھ post بہت اچھا perform کر رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ اس ہی طرح کا content ڈالنا شروع کر یں آپ اس سے سیکھیں لیکن آپ نے صرف content piece پر نہیں فوکس کرنا آپ understand کر کہ اس content piece میں ایسا trigger تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے engage کیا جس کی وجہ سے یہ بہتر چلا اگر آپ وہ identify کر لیں تو آپ اس trigger کو بہت سارے اپنے different content pieces میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک sense ہے جو بیسکلی analysis کر کر کے ہی آپ کو آئے گی تو time دیں اپنے analytics کو انہیں understand کرنی کوشش کریں reports بنائیں اور پھر understand کریں کہ آپ کو اپنے content کے ساتھ کس طرح کھیل نا ہے کس طرح strategize کر نا ٹھیک ہے I hope آپ کو سمجھ آگئی ہو کہ analysis اور insights کتنی important ہیں اور ان سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے تو business account بنائیں اور ان کے اوپر فوکس کریں Thank you so much for watching next time ہم community اور followers کے اوپر بات